ہمارے جو مذہبی سکولرز ہیں بہت سارے سب نہیں ان میں کچھ علماء ہیں کچھ غیر عالم ہیں وہ یوت کو ایسے مسائل میں مقتلع کر رہے ہیں جو فروعی اختلافی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں رفول یدین ہے زور سے آمین آجتہ آمین اور بنویہ کے جھگڑے یعنی یوت جو دین کی طرف آتی ہے سکولرز کو سنتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان اخلاقی برائیوں سے توبہ کرے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم ٹانگیں چھوڑی کر کے نماز کر رہے ہیں یا پتلی کر کے رہے ہیں نہ وہ ان چیزوں میں پیسہ خش کر رہے ہیں نہ میرا خیال ہے وہ رفول یدین کرنے والوں کو پروموٹ کر رہے ہیں نہ ترکی رفول یدین اس کو ان چیزوں سے نہیں ہے وہ تو الگی بی ٹی کو پروموٹ کر رہا ہے اور آپ کے خاندار نظام کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی آگے کی بہت ساری چیزیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل کو اچھا لرہے ہیں تو کیا وہ اچھے خدمت کر رہے ہیں دین کی یا آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپریئنس ہے آپ انہیازوں میں پڑے بھی ہیں رہے بھی ہیں اور کہی سال ہو گئے آپ درہاں کام کرتے ہوئے تو کیا طلبہ سکے ہیں سیر consciencے نے thiіз بھی ہیں ان peuٹی کرنے والے کسی کو مزا آتا ہے مسائلہوبؑ باتے کو تو مزا آتا ہے اصل بات یہ ہے کہ تل کا امت ان کا خلق رہا ما کا ثبت والا کو ما کا ثبت ہو اور امت اب العزیز رحمہ اللہ سے پوچھا ہے جب گیا کہ تحابہ کے جنگے جمعہ اور مختلف جمعہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس فتنے سے پاک رکھا ہے ہم اپنی زبانوں کو اس پر انوالویں کریں گے گڑے مردے کو کارنا وہ شخص کر سکتا ہے جس کو کرنٹ حالات ہے کچھ نہیں پیدا کیا ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ اور انتشار پھلانے والی چیز ہے استغفراللہ میں سوری بات کٹ رہا ہوں کہ اتنا انتشار پھیلایا گیا ہے لڑکی کا فون آیا کئی سال پرانی بات ہے اب تو میں کالز اٹھاتا ہی نہیں وہ ملحد ہو گئی تھی اور مجھے کہتی میں بالکل اسلام میں نے چھوڑ دیا بالکل سٹیر فورورڈ اس نے بات کی اور میں نے کہا کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی وہ نبی کے دامات کے خلاف دلوار اٹھائی انہوں نے یعنی نبی کی زوجہ پیغمبر کے دامات تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے بھی دامات ہوئے تو یہ ہے اسلام میں نے کہا دیکھیں سیاسی اختلافات میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گئیں حضرت عثمان کا قتل ہوا تھا باغیوں کی طرف سے ایک بڑا واقعہ تھا اس میں وہ ان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے اگر وہ ایک فریق کا وقتی طور پر انہوں نے ساتھ دیا جس سے پھر رجوع بھی کر لیا اس کو یہ تعبیر کرنا کہ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے دامات کے خلاف اس سے میسج کیا جائے گا کہ یہ گویا ساس دامات کی لڑائی ہو رہی ہے اور اتنی سنگین ہو رہی ہے ایک سیاسی ایک اختلاف تھا جو پھر ختم بھی ہو گیا تو یہ جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگٹیوٹی پھیل رہی ہے اور شیخ میں نے سارا دن اگر ہی لیکچر سن لی اور میں آت کو بیٹھا ہوں میری کوئی تحجد نہیں پروو ہو جائے گی اسے میرا کوئی لوگوں کے انفاق بڑھ جائے گا میرا توبہ کر رہا ہوں میرا کیا بڑھ جائے گی میں تو اور مزید نیگٹیوٹی کے شکاہ ہوں گا اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک یہ واقعہ ہے یا سیدن علی ابن ابی طالب کی زندگی میں یہ ایک واقعہ ہے جنگ جمل صفیین کے دو واقعے ہوں گے باقی جو ان کی پوزیٹیو چیزیں ہیں یہ بھی پوزیٹیو ہے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو ظاہر اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے لیکن پوری ہسٹری اور پوری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت آپ کے اخلاق آپ کی ذہانت وہ ساری ایک طرف کر دی گئے اور ایک سیاسی اختلاف کو اتنا بڑھا کے پیش کیا جارہا ہے ان لوگوں کا یعنی ذہن کی پستی کا لیول تو آپ سمجھتے ہیں کہ کن مسائل کو ہمیں یوتھ میں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے میں تو جہاں تک ٹوٹا پھوٹا میرا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے تو لانت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے میں یعنی نظریاتی طور پر لوگ اسلامی کو نہیں مان رہے ہیں میں اپنے ہمارے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں ہمارا تو اس صدیوں سے ایک مذہبی گھرانہ چلا رہا ہے ان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مردد ہو رہے ہیں لوگ اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی سانوں نہ پیٹھو اپنے بزرگانوں پیٹھو صاف طور پر انکار کر رہے ہیں تو آپ کا تجربہ ہے لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں آپ تھوڑا سا اس پر گائیڈ کریں کہ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے یا ہمیں ان چیزوں کو ینگ جنریشن میں اچھالنے کی اٹھانے کی ضرورت ہے یا کوئی اور مسائلیں ہمارے شیخ ایک وہ واقعہ آتا ہے نا اس کی مجھے سنت کا سہی ہے علم نہیں ہے لیکن تاریخی واقعہ ہے اس میں چنگیز خازن جب چنگیز خازن بغداد کی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہنا تو اپنے ایجنٹس اور آلفا فورس بھیجی کی جو سپائے کر کے آ اور کیا کر کے آ رہے ہیں انہیں کہا کہ صبح سارے بیٹھتے ہیں بغداد کی جامعہ مسجد میں ایک فریق ادھر بیٹھتے ہیں دونوں بحث کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے یا مکروح ہے سارا دن بحث کرتے ہیں اب کہتے ہیں اب کا عہین سے بات شروع ہوگی ہماری کہتے ہیں ان کا کچھ حسابت آنے تو انہیں کہ مارو ایسی کی تیسی بھیرنٹس سب کی تو شیخ خوار جو کرسٹینٹ ابھی کرسٹینٹی ختم ہو چکی ہے تقریبا ابھی کوئی شخص کرسٹین جیزز نعوز بلہ نعوز بلہ اپنے شرط پر جیزز یہ لے کر پھر رہا ہونا کیونکہ کسی کوئی جیلسی نہیں ہوگی یعنی ان کا ان کی خیرت ان کی رولز ان کا اللہ معاف کرے یہ ورڈ میں ویسے بول دیا لیکن یہ ختم ہو چکا ہے انہیں خیرت تو شیخنٹی صرف نام کی رہ گئی ہے کیوں کیونکہ ان کا اگر ہم رینوسنس پیریٹ دیکھ رہے ہیں جس کو ریس آنگ پیریٹ بھی کہتے ہیں اور اراؤنڈ یہ پندرہ صدی کی بات ہے ان کا اپس میں اختلافات ہے یہ پھڑے تھے انہیں کہا بھی تم لوگ آپس میں لڑتے رہو اور حکمرانوں کے ساتھ مل گئے تھے لوگوں پہ وہ اختلافات جاری کر رہے تھے اس چیزے پڑھا دے لوگوں کو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹنس نکلے پھر اور ایک کوئی نکلی جس نے لبرل انطاقت نکلی کہ آج سے بعد ہم سول جنت جہنم اور خدا کی بات نہیں کریں گے ہم باڈی دنیا اور اس کائنات کی بات کریں گے تو انہیں کہا بس وہ پھر ایک ریاکشن ہوا ابھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو دین ورحہ کے اسلام ہے ہم لوگوں کو اپنے ان پرانے مسئلوں میں الجھا کے اس نہج پنا لیں کہ وہ کہیں یہ تو سالے لڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں یا ان کا کام یہی بحیثے کرنا ہے ابھی جو کام کرنا ہے سیمیلی سٹرکچر کو سٹرانگ کرنا آئیڈنٹیٹی کرائیسز کو دور کرنا کہ ایک مسلمان کیوں ایمپورٹنٹ فیل کرے گا اس میں خودی کا جذبہ لے کے آنا جنڈر کرائیسز کو ایڈنٹیفائی کرنا دس سال پہلے شیخ آئیڈنٹی کرائیسز تھا کہ میری زندگی کے مقصد کیا ہے میں کیوں پیدا ہوں ابھی جنڈر کرائیسز ہے کہ میں مرد ہوں یا عارض ہوں میں پرندہ ہوں یا کیا ہوں اس کے علاوہ ان بری ایڈکشن سے نکالنا پونڈ کی ایڈکشن سے سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے نکالنا ان کو ایک پوزیٹیو ناج پہ لے جانا تو صحابہ کرام پہلے ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے پھر ان قرآن پر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا میں خیلی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اور یہ وہ کام انسان کر سیتا ہے جو سمجھتا ہے میں نیتوں کو نہیں جج کر رہا لیکن یہ باتیں کروں گا تو ویورشپ ملے گی اس کا مزہ آئے گا اور لوگ دیکھیں گے اس کو جب فلسطین آزاد نہیں ہے مقصد اقصہ ان کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں کے ڈیکلائن پر ڈیکلائن آ رہا ہے اور ہم پھر وہ پرانے کریں ای تنگ یہ سٹریٹیجی ویجن نہیں ہے میرا خیال میں امت کٹھے کرنی ہی ضرورت ہے اور یہ چھوٹے موٹے فروئی مسائل جو ہے نا ہاتھ اٹھان ادھر باننے ادھر باننے ان سے ہمیں نکل کے ایک ہو کے ان چارہ آلو سنوال جماعت تو ہے نا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے آگے بڑو یار کٹھے مل کے محبت پھیلاو اور امت ایک سٹینز اختیار کرے اپنا سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں